سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ایک سراخ سے اندر جھانکنے لگے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کا کمگھا تھا جس سے آپ سر جھاڑ رہے تھے جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو تو میں اسے تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر آنے کا ازن لینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ نظر نہ پڑے صحیح بخاری حدیث نمبر 6901 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں جبکہ تم گھر کے اندر ہو جھانکھ کر دیکھے اور تم اسے کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6902 مصرف نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبی سے سنا کہا کہ میں نے ابو جحیفہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیز بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے اور ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو لوگوں کے پاس نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے سے کونپل کو پھاڑ کر نکالا ہے اور مخلوق کو پیدا کیا ہمارے پاس قرآن مجید کے سوا اور کچھ نہیں ہے سوا اس سمجھ کے جو کسی شخص کو اس کی کتاب میں دی جائے اور جو کچھ اس صحیح میں ہے میں نے پوچھا صحیح میں کیا ہے فرمایا خون بہا دیت سے متعلق احکام اور قیدی چھڑانے کا حکم اور یہ کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6903 اسماعیل نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ حزیل کی دو عورتوں نے ایک دوسرے کو پتھر سے مارا جس سے ایک کے پیٹ کا بچہ جنین گر گیا پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام یا کنیز دینے کا پیصلہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6904 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک عورت کے حمل گرہ دینے کے خون بہا کے سلسلے میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6905 پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6906 عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل گرنے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6907 زائدہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ امیر المومنین نے ان سے عورت کے حمل گرہ دینے کے خون بہا کے سلسلے میں اسی طرح مشورہ کیا تھا آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 6908 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسعب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے جنین کے گرنے پر ایک غلام یا کنیز کا فیصلہ کیا تھا پھر وہ عورت جس کے مطالق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیعت دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراس اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کو ملے گی اور دیت اس کے ددیحال والوں کو دینی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمہ 6909 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی حضیل کی دو عورتیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینک مارا جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے جنین سمیت مر گئی پھر مقتولہ کے رشتہ دار مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینی ہوگی اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے آقلا عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار اسبعہ کے ذمہ واجب قرار دیا صحیح بخاری حدیث نمہ 61910 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت طلح رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی واللہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کسی چیز کے مطالق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا اور نہ کسی ایسی چیز کے مطالق جسے میں نے نہ کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمر 6911 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو ان کا خون بہا نہیں کونے میں گرنے کا کوئی خون بہا نہیں کان میں دبنے کا کوئی خون بہا نہیں اور دفینہ میں پانچوں حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6912 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے محمد بن زیاد سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا بے زبان جانور کسی کو زخمی کرے تو اس کی دیعت کچھ نہیں ہے اسی طرح کان میں کام کرنے سے کوئی نقصان پہنچے اسی طرح کونے میں کام کرنے سے اور جو کافروں کا مال گڑا ہوا ملے اس میں سے پانچوں حصہ سرکار میں لیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمر 6913 قائص بن حفظ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے کہا ہم سے حسن بن عمرو فقیمی نے کہا ہم سے مجاہد نے انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا جو شخص ایسی جان کو مار ڈالے جس سے اہد کر چکا ہو اس کی امان دے چکا ہو جیسے زمین کافر کو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سنگے گا چہ جائے کہ اس میں داخل ہو حالانکہ بحشت کی خوشبو چالیس برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6914 مطرف بن طریف نے بیان کیا کہا میں نے عامر شعبی سے سنا وہ بیان کرتے تھے میں نے ابو جحیفہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے علی رضی اللہ انہوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس اور بھی کچھ آیتیں یا صورتیں ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں یعنی مشہور مصحف میں اور کبھی صفیان بن آئینہ نے یوں کہا جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا قسم اس خدا کی جس نے دانہ چیر کر اگایا اور جان کو پیدا کیا ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہے البتہ ایک سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی جس کو چاہتا ہے نعیت فرماتا ہے اور وہ جو اس ورخ میں لکھا ہوا ہے ابو جحیفہ نے کہا اس ورخ میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہا دیت اور قائدی چھڑانے کے احکام اور یہ مسئلہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار نو سو پندرہ ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان سوری نے انہوں نے عمرو بن یحیہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا دیکھو اور پیغمبروں سے مجھ کو فضیلک مت دو صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو سولہ محمد بن یوسف بیکنی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے انہوں نے عمرو بن یحیہ مازنی سے انہوں نے اپنے والد یحیہ بن عمارہ بن عبی الحسن مازنی سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں سے انہوں نے کہا یہود میں سے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کو کسی نے تماشا لگایا تھا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اصحاب میں سے ایک انساری شخص نام نامعلوم نے مجھ کو تماشا مارا آپ نے لوگوں سے فرمایا اس کو بلاؤ تو انہوں نے بلائا وہ حاضر ہوا آپ نے پوچھا تو نے اس کے مو پر تماشا کیوں مارا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ میں یہودیوں پر سے گزرا میں نے سنا یہ یہودی یوں قسم کھا رہا تھا قسم اس پروردگار کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے آدمیوں میں سے چن لیا میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں اور اس وقت مجھ کو غصہ آ گیا میں نے ایک تماشا لگایا غصے میں یہ خطا مجھ سے ہو گئی آپ نے فرمایا دیکھو خیال رکھو اور پیغمبروں پر مجھ کو فضیلت نہ دو قیامت کے دن ایسا ہوگا سب لوگ حیبت خداوندی سے بے ہوش ہو جائیں گے پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے عرش کا ایک کون آتھا میں کھڑے ہیں اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا کوہ تور پر جو دنیا میں بے ہوش ہو چکے تھے اس کے بدل وہ آخرت میں بے ہوش ہی نہ ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 61917 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو جرید بن عبد الحمید نے انہوں نے عامش سے انہوں نے ابراہیم نخی سے انہوں نے القما سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے کہا جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے علود نہیں کیا یعنی ظلم سے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہوں کو بہت گراہ گزری وہ کہنے لگے بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا شرک بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 61918 عبد الرحمن بن عبی بقرہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد ابو بقرہ رضی اللہ عنہوں صحابی سے انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کو ستانا ان کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قواہی دینا جھوٹی قواہی دینا جھوٹی قواہی دینا تین بار یہی فرمایا یا یوں فرمایا اور جھوٹ بولنا برابر بار بار آپ یہی فرماتے رہے جہاں تک کہ ہم نے عارضو کی کہ کاش آپ خاموش ہو رہتے صحیح بخاری حدیث نمہ 61919 شیبان نحوی نے خبر دی انہوں نے فراس بن یحییٰ سے انہوں نے عامر شعبی سے انہوں نے عبداللہ بن نمرو بن عاص رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے کہا ایک گمار نام نامعلوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ آپ نے فرمایا ماں باپ کو ستانا پوچھا پھر کون سا گناہ آپ نے فرمایا غموس قسم کھانا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموس قسم کیا ہے آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا صحیح بخاری حدیث نمبر 6920 خلاد بن یہیہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان سوری نے انہوں نے منصور اور عامش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے کہا ایک شخص نام نامعلوم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں کیا ان کا معاخضہ ہم سے ہوگا آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں نیک عامال کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا معاخضہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا معاخضہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 6921 ابو نعمان محمد بن فضل صدوسی نے بیان کیا کہا ہم سے حمد بن زید نے انہوں نے ایوب سختیانی سے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے کہا علی رضی اللہ انہوں کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے آپ نے ان کو جلوا دیا یہ خبر اپنے اباسر دی اللہ انہوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا دوسری طرح سے سزا دیتا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ اللہ کا عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے کسی کو متعذاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالتا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر ڈالو صحیح بخاری حدیث نمت 61922 حمید بن حلال نے بیان کیا کہا ہم سے ابو بردر رضی اللہ انہوں نے انہوں نے ابو موسیٰ عریض رضی اللہ انہوں سے انہوں نے کہا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا میرے ساتھ اشر قبیلے کے دو شخص تھے نام نامعلوم ایک میرے داہنے طرف تھا دوسرا بائن طرف اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسوا کر رہے تھے دونوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی یعنی حکومت اور عہدے کی آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس راوی کو شک ہے میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پروردگار کے قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مصواق کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے اٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن قیس تو یمن کی حکومت پر جا خیر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدہ بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو گدے پر بیٹھو اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا نام نامالوم جس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا یہ یہودی تھا پھر مسلمان ہوا اب پھر یہودی ہو گیا ہے اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے معافق یہ قتل نہ کیا جائے گا تین بار یہی کہا آخر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا وہ قتل کیا گیا پھر معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے اب دونوں نے رات کے عبادت تحجج گزاری کا ذکر نکالا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں صحیح بخاری حدیث نمت 61930 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا البتہ کسی حق کے بدل اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے اب اس کے دل میں کیا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو خدا کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے اس لیے کہ زکاة مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھ کو ایک بکری کا بچہ نہ دیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم خدا کی اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6925 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو شعبہ بن حجاج نے انہوں نے حشام بن زائد بن انس بن مالک سے وہ کہتے تھے میں نے اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے ایک یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا کہنے لگا اسام علی کا یعنی تم مرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف وہ علی کہا تو بھی مرے گا پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم کو معلوم ہوا اس نے کیا کہا اس نے اسام علی کا کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کو مار ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب کتاب والے یہود اور نصارہ تم کو سلام کیا کریں تو تم بھی یہی کہا کرو وَعَلَيْكُمْ صحیح بخاری حدیث نمبر 61926 ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے سفیان بن عینہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے قروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا یہود میں سے چند لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی جب آئے تو کہنے لگے اسام علی کا میں نے جواب میں یوں کہا علی کا سام واللعنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا آپ نے فرمایا میں نے بھی تو جواب دے دیا وَعَلَيْكُمْ صحیح بخاری حدیث نمبر 61927 عبداللہ بن ڈینار نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ جب تم مسلمانوں میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں سام علی کا کہتے ہیں تم بھی جواب میں علی کہا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 61928 عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے کہا ہم سے عامش نے کہا مجھ سے شقیق بن سلمہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا وہ اپنے موں سے خون پہنچتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے وہ نادان ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے حضار نو سو انتیس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں تم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی اگر میں آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں ہاں جب مجھ میں تم میں آپس میں گفتگو ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی تدبیر اور مکر کا نام ہے دیکھو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اخیر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جنہوں عمر بے وقوف ہوں گے ان کی عقل میں فطور ہوگا ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق تلے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے اس میں کچھ لگا نہیں رہتا تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تعمل قتل کرنا ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن سواب ملے گا صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار نو سو تیس محمد بن ابراہیم تیمین خبر دی انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عطا بن یسار سے وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تم نے حروریہ کے باب میں کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا حروریہ دروریہ تو میں جانتا نہیں مگر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے آپ فرماتے تھے اس امت میں اور یوں نہیں فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے پار نکل جاتا ہے اور پھر تیر پھینکنے والا اپنے تیر کو دیکھتا ہے اس کے بعد جڑ میں جو کمان سے لگی رہتی ہے اس کو شک ہوتا ہے شاید اس میں خون لگا ہو مگر وہ بھی صاف صحیح بخاری حدیث دمت 6931 یحییٰ بن سلمان نے بیان کیا کہا مجھ سے ابن وحب نے کہا مجھ سے عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے کہا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے اور انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث دمت 6932 ابو سعید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن زلق ویسرہ تمیمی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا اس پر حضرت عمر بن خطاو رضی اللہ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی کردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں پھر اس پیکان کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں پھر اس کی باڑ کو دیکھا جائے اور یہاں بھی کوئی نشان نہیں پھر اس کے لکڑی کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں کیونکہ وہ جانور کے جسم پر تیر چلایا گیا تھا لید، کوبر اور خون سب سے آگے بیداغ نکل گیا اسی طرح وہ لوگ اسلام سے صاف نکل جائیں گے ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے لو تھڑے کی طرح ہوگا یہ لوگ مسلمانوں کے پھوٹ کے زمانے میں پیدا ہوں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان میں ان سے جنگ کی تھی اور میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا اور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لائیا گیا تو اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے صدقات کے تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے حزار نو سو تین تیس یسیر بن عمرو نے بیان کیا کہ میں نے سحل بن حنیف بدری صحابی رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا کہ ادھر سے ایک جماعت نکلے گی یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے باہر نکل جاتا ہے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار نو سو چونتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار نو سو پیتس عبد الرحمان بن عبدالقاری نے خبر دی ان دونوں نے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صورت الفرقان پڑھتے سنا جب غور سے سنا تو وہ بہت سی ایسی قراتوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا قریب تھا کہ نماز ہی میں میں سان پر حملہ کر دیتا لیکن میں نے انتظار کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی چادر سے یا انہوں نے یہ کہا اپنی چادر سے میں نے ان کی گردن میں پھڑنا ڈال دیا اور ان سے پوچھا کہ اس طرح تمہیں کس نے پڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو واللہ یہ صورت مجھے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے جو میں نے تمہیں ابھی پڑھتے سنا ہے چنانچہ میں انہیں کھیچتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے صورت الفرقان اور طرح پر پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی آپ نے مجھے بھی صورت الفرقان پڑھائی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ انہوں انہیں چھوڑ دو ہشام صورت پڑھو انہوں نے اسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر رضی اللہ عنہ تم پڑھو میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی پھر فرمایا یہ قرآن سات قرآنوں میں نازل ہوا ہے پس تمہیں جس طرح آسانی ہو پڑھو صحیح بخاری حدیث نمت 61936 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو صحابر رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ بہت مشکل نظر آیا اور انہوں نے کہا ہم میں کون ہوگا جو ظلم نہ کرتا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو بلکہ یہ مطلب حضرت لقمان علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے جو انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا تھا کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بلا شبا شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار نو سو سینٹرز عطبان بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن دخشن کہاں ہیں ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اس سے اللہ کی رضا ہے اس صحابی نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو بندہ بھی قیامت کے دن اس کلمہ کو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار نو سو اٹس ابو عیوانہ وداہ یشکری نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فلان شخص صعیب بن عبیدہ نے کہ ابو عبد الرحمن اور حیبان بن عطیہ کا آپس میں اختلاف ہوا ابو عبد الرحمن نے حیبان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی خون بہانے میں کس قدر جری ہو گئے ہیں ان کا اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اس پر حیبان نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے تیرا باپ نہیں ابو عبد الرحمن نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے زبیر اور ابو مرسد رضی اللہ عنہ ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روزہ خاخ پر پہنچو جو مدینے سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ابو عوانہ نے خاخ کے بدلے میں حاج کہا ہے تو وہاں تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی اور اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا ایک خط ہے جو مشرقین مکہ کو لکھا گیا ہے تم وہ خط میرے پاس لاؤ چنانچہ ہم اپنے گھوڑوں پر دوڑے اور ہم نے اسے وہیں پکڑا جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار جا رہی تھی حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ آنے کی خبر دی تھی ہم نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں پاس وہ خط کہاں ہے اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوے کی تلاشی دی لیکن اس میں کوئی خط نہیں ملا میرے ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی خط معلوم نہیں ہوتا راوی نے بیان کیا میں یقین ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں فرمائی پھر علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اس ذات کے قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے خط نکال دے ورنہ میں تجھے ننگی کر دوں گا اب وہ عورت اپنے نیفے کی طرف چکی اس نے ایک چادر کمر پر باندھ رکھی تھی اور خط نکالا اس کے بعد یہ لوگ خط آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب رضی اللہ عنہ تم نے ایسا کیوں کیا حاتب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا مجھ سے یہ ممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھوں میرا مطلب اس خط کے لکھنے سے صرف یہ تھا کہ میرا ایک احسان مکہ والوں پر ہو جائے جس کی وجہ سے میں اپنی جائداد اور بال بچوں کو ان کے ہاتھ سے بچا لوں بات یہ ہے کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ میں کوئی ایسا نہیں جس کے مکہ میں ان کی قوم میں کے ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائداد پر کوئی آفت نہیں آنے دیتا مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے بھلائی کے سوا ان کے بارے میں اور کچھ نہ کہو بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگِ بدر میں شریک ہونے والوں میں نہیں ہیں تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ ان کے عامال سے واقف تھا اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے جنت تمہارے لئے لکھ دی ہے اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھرائے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے ابو عبداللہ حضرت امام مخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ خاخ زیادہ صحیح ہے لیکن ابو عوانہ نے حاج ہی بیان کیا ہے اور لفظ حاج بدلہ ہوا ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے اور حیثم نے خاخ بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث عمر چھہزار نو سو انتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اے عاش بن نبی ربیعہ سلمہ بن حشام اور ولیب بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجات دے اے اللہ بے بس مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ قبیلہ مذر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ پیس ڈال اور ان پر ایسی قہد سالی بھیج جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی صحیح بخاری حدیث عمر چھہزار نو سو چالیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیری نہیں پالے گا اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے تیسرے یہ کہ اسے کفر کے طرف لوٹ کر جانا اتنا ناغوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا صحیح بخاری حدیث نمہ چھہزار نو سو اکتالیس صحیح بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے باندھ دیا تھا اور اب جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر اوہد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اسے ایسا ہونا ہی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمہ چھہزار نو سو بیالیس قیس نے بیان کیا ان سے خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حالِ زار بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قابے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ سے دعا کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھوٹ کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا پھر آرہ لیا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے لیکن یہ آزمائشے بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھی اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار سنعا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا اور بکریوں پر سوا بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمت 61943 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور جب ہم بیت المدارس کے پاس پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اے قوم یہود اسلام لاؤ تم محفوظ ہو جاؤگے یہودیوں نے کہا ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مقصد ہے پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا اور یہودیوں نے کہا ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا اور پھر فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلاوطن کرتا ہوں پس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ جلاوطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار نو سو چو والس امام مالک نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے یزید بن حارس انساری کے دو صاحبزادوں عبد الرحمن اور مجمع نے اور ان سے خنسہ بنت قضام انساریہ نے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی ان کی ایک شادی سے پہلے ہو چکی تھی اور اب بیوہ تھی اس نکاح کو انہوں نے ناپسند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا صحیح بخاری حدیث نمجھے ہزار نو سو پینتالیس صفیان نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے ابو عمرہ نے جن کا نام زکوان ہے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلے میں اجازت لی جائے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہاں میں نے عرض کیا لیکن کماری للکی سے اگر اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ ساد لے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمجھے ہزار نو سو چھے آلیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے حضرت جابی رضی اللہ انہوں نے کہ ایک انساری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت کرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا چنانچہ نعیم بن نحام رضی اللہ انہوں نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابی رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا سہی بخاری حدیث نمجھے ہزار نو سو سنتالیس عطا ابو الحسن سوائی نے بیان کیا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے بیان کی سورہ مائدہ کی آیت بیان کیا کہ جب کوئی شخص زمانہ جاہلیت میں مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حق دار بنتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے وہ جس سے چاہے شادی کرے اس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمچہ حزار نو سوڑتالیس صفیہ بنت ابی عبید نے خبر دی کہ حکومت کے غلاموں میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کر لی اور اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی بکارت توڑ دی تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہر بدر بھی کر دیا لیکن باندی پر حد نہیں جاری کی کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی زہری نے ایسی کماری باندی کے متعلق کہا جس کے ساتھ کسی آزاد نے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کماری باندی میں اس کی وجہ سے اس شخص سے اتنے دام بھر لے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم ہو گئے ہیں اور اس کو کوڑے بھی لگائے اگر آزاد مرد سیبہ لونڈی سے زنا کرے حکم نہیں دیا ہے کہ اس کو کچھ مالی تعوان دینا پڑے گا بلکہ صرف حد لگائے جائے گی صحیح بخاری حدیث نمچھے ہزار نو سو ننچاس حضرت ابو غریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارا علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجیں آپ نے سارا کو اس کے پاس بھیج دیا وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو تُو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر پھر ایسا ہوا کہ وہ کمبخت بادشاہ اچانک خراتے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا صحیح بخاری حدیث نمبر 6950